بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو یوٹیوب چنل کی طرح سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستوں میں سٹیڈی پور پر کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے آپ کے ساتھ تمام چیزیں جو بھی پوسیبل تھیں سٹیڈی پور کو ریلیٹڈ وہ شیئر بھی کی ہیں یہ پوری کی پوری ایک پلی لسٹ پڑی ہے اس میں گیارہ ویڈیوز ہیں جس میں آپ نے سٹیڈی پور پر ڈاکومنٹ کیسے کلیکٹ کرنے ہیں کہاں سے بنانے ہیں ایڈٹ کیسے کرنے ہیں ان کی ایسی او کیسے کرنی ہیں موبائل پر آپ نے زیب فورمنٹ میں کیسے کرنے ہیں وہ میں نے طریقہ شیئر کیا ہے آپ نے پی سی لاب ٹاپ پر کیسے شیئر کرنے ہیں وہ ایڈا ویڈیوز میں شیئر کیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو اس میں پرابلم آ رہی ہے ڈاکومنٹس اپلوڈنگ میں کوئیسین ایک آیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل ڈاکومنٹس ہیں وہ اکیلے کے لئے تو اپلوڈ ہو رہا ہے لیکن زیب فورمنٹ میں وہ نہیں ہو رہے تو اس پر کیا طریقہ کار ہوگا تو وہ ان کو الیدے لگا تو انہوں نے اپلوڈ کر دیے لیکن کمپائل کر کے یا زیب فورمنٹ میں وہ کیسے کریں گے تو آج میں دوبارہ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو زیب فورمنٹس کے جو سوفٹ ویئرز ہیں وہ آپ شیئر کروں گا بہت کمن سوفٹ ویئرز ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو آئیڈیا نہ ہو اس میں ایک چیز ہے جو سٹیڈی پور پہ جب آپ پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ ان سے یہی غلطی ہو رہی ہو تو جو نئے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کے کسی بھی سٹیپ میں وہ چیز شیئر بھی کروں گا کہ ہاں پہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں ہو رہے یعنی کہ کمپائل کر کے 20 30 یا 40 جو ڈاکومنٹس ہیں ویڈیو فورمن میں یا اس کو زیب فورمن میں کیسے اپلوڈ کرنا ہے ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ایک دفعہ ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل نوٹفیکیشن ضرور آن کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپریشن ٹولز ہیں یا زیب فورمن میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹول ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس وینڈ رہا ہوتا ہے فری اف کاسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پیڈ ورژن بھی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم اتنے پروفیشنل یا ماس لیول پہ کام نہیں کرتے کہ ہم اس کی ضرورت پڑے تو آپ اس کو یہاں سے ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا وینزپ ہے وینزپ بھی اسی طرح کی جو زیب فورمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں وہ فائل آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تیسرا ہے سیونزپ یہ بھی بہت کمال کا ٹول ہے بہت لائٹ ٹول ہے بعض کو اعتصد ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے جو ڈاؤنلوڈ ہیں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پارٹس میں کر کے زیب فورمنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ بڑے کمال کا ٹول ہے اس کو ضرور یوز کیجئے گا تو یہ تو بسیکلی کمپریشن ٹولز ہیں کہ آپ کے ڈاؤنلوڈ کو وہ کمپریس کر دیں گے زیب فورمنٹ میں کر دیں گے اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو آر ایڈی پی ڈی ایف فور میں ہیں یہ ایک سیمپل ہے اور یہ چھوٹے ڈاؤنلوڈ نہیں ہیں یہ ہر ڈاؤنلوڈ کم از کم چالیس پچار ساٹھ پیجز پہ مشتمل ہے تو اب آپ نے کیا کرنے کا اگر آپ ملٹیپل ڈاؤنلوڈ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں سٹیڈی پول یہ آپ کو پریولیج دیتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ کو زیب فور میں میں کنورٹ کریں کمپریس کریں اور اس کو سٹیڈی پول پہ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد سٹیڈی پول کی ٹیم جب اس کو انزپ کرے گی وہ دیکھے گی کہ کون سا ڈاؤنلوڈ ریلیڈ ہے جو ان کی پولیسیز کے مطابق ہے وہ اس کو سلیٹ کر لیں گے آپ کا ڈاؤنلوڈ اپروو ہو جائے گا اور جو ڈاؤنلوڈ میار پہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اپرووڈ نہیں ہوگا تو آپ ون ٹائم ایفٹ کریں آپ کے پاس جتنے اچھے نوڈز ہیں گوزز ہیں گائیڈز ہیں ریسرچ پیپر ہیں آپ ان کو کمپائل کریں بشک وہ سو ڈاکومنٹ بنتا ہے دو سو بنتا ہے تین سو بنتا ہے اس کو آپ زیب فور میں میں کنورٹ کریں اور ایک ہی دفعہ سٹیڈی پول پہ اپلوڈ کر دیں تو اب یہاں پہ جو نیم غلطی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ وہ یہاں پہ آپ نے ضرور دیکھیں ہیں یہاں پہ میں اس کو دو فور میں نے کمپریس کروں گا سب سے پہلے میں اس سب کو سیلیکٹ کیا شو موار اپشن پہ آئیں گے یہاں پہ اید تو ارکائیڈ کریں گے اور پہلے میں اس کو آر ای دی فور میں میں کنورٹ کرتا ہوں تو اس کا میں کوئی نام دے دیتا ہوں ڈاکس وان اس کو میں OK کر دیتا ہوں میں اس کو گروپ بھائی ٹائپ کر دیتا ہوں داکہ آس لئے آپ کو نظر آسکے یہاں پہ یہ آری ای آر فور میں میں آگیا دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے شو مور پہ کلک کرنا ہے ایڈو آرکائیو کرنا ہے اور اس کو زیپ فورمنٹ میں کنوارٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا میں ڈاک ٹو کر دیتا ہوں ڈاکس ٹو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دو ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ہیں یہ آر ایر فورمنٹ میں ہے اور یہ زیپ فورمنٹ میں ہے اب ان کا ڈیفنس آپ کو کیسے پتا چلے گا یہی مین گلتی ہے جو بہت سارے دوست کر رہے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا ابھی میں آپ کو پیٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈیفرنس کیسے لگے گا ٹھڈی پوٹ پہ چلتے ہیں یہ آر ایڈی میں نے اپنا آکاونٹ اوپن کر کے رکھا ہوا یہ ڈمی آکاونٹ ہے یہ میں یوز کرتا ہوں یہ صرف ویڈیوز بنانے کے لیے تو یہاں پہ جب آپ کریں گے اپلوڈ فائلز پہ تو اب آپ نے جہاں پہ فائلز آپ نے رکھی ہیں آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے اس کو میں تھوڑا سا لارج فائل پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم نے اس کو کمپریس کیا تھا تو دو فارمنٹ میں کیا تھا ایک کیا تھا آر ای آر فارمنٹ میں اور دوسرا کیا تھا زیپ فارمنٹ میں لیکن جب آپ سٹیڈی پول پہ جاتے ہیں جب سٹیڈی پول پہ ڈاکومنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کو صرف اور صرف زیپ فارمنٹ نظر آتا ہے آر ای آر فارمنٹ نظر ہی نہیں آتا ہے تو یہاں پہ کافی سارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کمپریس کیا تھا لیکن وہ ڈاکومنٹ نظر کیوں نہیں آ رہا تو وہ یہیں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ان کو علیدہ علیدہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے باز کر ویب سائٹ پہ زیادہ لوڈ ہونے کے ویسے وہ ڈاکومنٹ یا تو اپلوڈ نہیں ہوتا یا بیچ میں اس میں کوئی مسئلہ جاتے تھا وہ آپ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پتنی کیا ہو رہا ہے تو اگر آپ جہاں پہ مسٹیک کرنا ہے تو جو اتریقہ میں سمجھا رہا ہوں آپ جسٹ اس کو زیپ فارمنٹ میں کنورٹ کیے گا کسی بھی کمپریشن ٹول سے تو یہاں پہ ہم نے اس کو زیپ فارمنٹ میں اور یہ آرام سے اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو جب میں اوکے پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ابھی فرننگ میں آگئے تو اب وہ اس کو جج کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ اس قابل ہے کہ سٹیڈی پول کے لیے ویلیڈ ہے اس کو وہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو اگر انہوں نے ایکسپٹ کر دیا تو یہ میری ڈاکومنٹ اپلوڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ یہاں پہ اپلوڈ کیوں نہیں ہو رہے تو اس سیم پرسیجر پر فاللوڈ کرتے ہو آپ جتنے مرضی ڈاکومنٹس کمپائل کریں الہدہ الہدہ پیجز میں ان کو ایک فولڈر میں رکھیں اس کو یا تو پیڈی ایف میں کنوائٹ کر لیں یا اس کو ڈائریکٹ اس میں زیف فارمنٹ میں کنوائٹ کر تو تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ کے زیف فارمنٹ میں کنوائٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ایزیلی ون ٹائم اس کو اپلوڈ کر لیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سٹیڈی پول میں اس کی جو پلیلیسٹ ہے وہاں پی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید گائیڈنس کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے سٹیڈی پول پر سیریوس ہو کے تو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ